چل بیٹا سیلفی لے لے رہے چل بیٹا سیلفی لے لے رہے جان رہا ہوں میں گدے کی طرح کہتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آج میرے دوست میں بات کرنے والا ہوں سیلفی کے بارے میں یعنی کہ سیلفی کیوں لینے چاہیے اور نہیں لینے چاہیے تو کیوں نہیں لینے چاہیے اب دیکھیں جمانہ جو ہے دیرے دیرے مورڈن ہوتے جاہا ہے پہلے لوگ چہرے کی سیلفی لیتے تھے فیس کی اب دیرے دیرے جمانہ آگے بڑھتے جا رہا ہے تو لوگ چہرے سے چھوڑ کے بریسٹ پہ آگئے ہیں پیچھوارے پہ آگئے ہیں اگوارے پہ آگئے ہیں بلتے ہیں بٹس سیلفی پتہ نہیں کیا کیا سیلفی بولتے ہیں تو ہم کتنے مورڈن ہوتے جا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہماری جو مورڈن والی جو سیویلائیشن وہ کتنی آگے بڑھ رہی ہے مجھا کر رہا تھا تو یار سیلفی بات کرتے ہیں ڈیجیز آف ٹیکنگ سیلفیز کے بارے میں جسے بولتے ہیں سیلفائیٹیس یا سیلفی ایلبو یعنی کہ جب بھی آپ سیلفی لیتے ہو تو آپ کیسے لیتے ہو ایسے لیتے ہو تو آپ کی جو یہ ایلبو ہے نا وہ اس کی ہڈی میں دکھت آتی ہے اور اسے ایک بیماری ہوتی ہے جسے بولتے ہیں سیلفی ایلبو اگر جو زیادہ سیلفی لیتے ہیں ان کو تھوڑے وہ سیلفی تو سب لیتے ہیں سب لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دن میں ہنڈرڈ سنیپ لیتے ہیں سیلفی کی ہنڈرڈ سنیپ لے کے پھر اسے اس میں سے ایک دو چوچ کر کے پھر وہ ڈالتے ہیں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ووٹس اپ پہ اور بار بار سیلفی لینا چار پاس سیلفی لگاتار لینا اور ہر ایک گھنٹے میں مطلب صوبے جیسے دوائی لیتے ہیں کوئی ڈاکٹر بولتا ہے صوبے دوائی لے لو دو پھر کو لے لینا اور یہ دو پھولی سام کو لے لینا اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہو ایک سیلفی سیلفے ایک سیلفی دو پھر میں ایک سیلفی سام کو مجھے اپلوڈ کرنی ہے جو ہے فیس بک پہ اور اس سے ہوتا کیا یہ لیٹرلی یہ سو کرتا ہے کہ مینٹلی جو ہے مینٹل ڈیس آڈر ہے آپ کو مینٹلی آپ صحیح نہیں ہو اور آپ کو بیماری ہے سیلفی لینے کی مجھاک نہیں کر رہا ہوں سچ بول رہا ہوں اگر آپ جا کے ریسرچ پڑھ سکتے ہو آپ جا کے جیتنے بھی سائنٹیفک ریسرچ ہو رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہو کیا واؤ واؤ نہیں آفول بولنا چھئے کیا سیلفی لینا ایک بیماری ہے سوک نہیں اگر آپ جا دہ سیلفی لے رہے ہو جا دہ پکچرز اپلوڈ کر رہے ہو جا دہ ایکٹیو ہو then it's a kind of thing کی جو مینٹلی آپ صحیح نہیں ہو مینٹلی آپ کا جو ہے نا ڈیس بیلنس ہے مینٹل ڈیس آڈر and taking too many سیلفیز is a مینٹل ڈیس آڈر سمجھ رہے ہو تو یار دیکھو ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ایک ایسا ہے مطلب اپنے آپ کو ہمیں یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ we are the best سمجھ رہے ہو کہ مطلب ابھی ہم ہنڈرڈ سنیپس لیتے ہیں ہنڈرڈ سنیپس میں سے ایک دو چوچ کرتے ہیں ایک دو چوچ کرنے کے بعد اس میں جا کے فلٹر لگاتے ہیں فلٹر لگانے کے بعد کچھ اور کریں گے پھر جا کے اپلوڈ کرتے ہیں جس سے کہ ہم یہ شو کر سکتے that we are the best اور ہم یہ compare کر سکے اپنے آپ کو دوسروں سے اور ایک بیماری ہے آپ جا کے پڑھ سکتے ہو جتنے بھی universities کی research جتنی بھی ہوتی ہے اس میں جا کے پڑھ سکتے ہو اور یہ بیماری ہے اپنے آپ کو جیادہ best سو کرنا اور in fake world یہ تو بہت بڑا disease ہے پھر تو یہ ہے یہ جمانہ ہے مطلب ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں ایسا بول سکتے ہیں مطلب modern آدمی modern کا جو definition ہے modern کی وہ ایک دم change کر دی ہم نے ایسا ہے تو اگر آپ زیادہ selfie لیتے ہو تو آپ کو سعودھان ہونے کی جورت ہے کہ ہاں میں کیا کر رہا ہوں اگر آپ زیادہ pictures اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو سوچنے سمجھنے کی جورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا مطلب کہیں پہ بھی start ہو جانا ایسا 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 کیا کر رہا ہوں اگر کر رہا ہوں کتنی pictures اپلوڈ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں تو یار کیا effect پڑ رہا ہے میرے mind کے اوپر میرے brain کے اوپر میری body image کے اوپر سمجھے یہ آپ کو کرنا چاہیے اسے سیکھو گیا آپ بہت کچھ کیونکہ سانٹیفیک لی یہ پروویر ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے compare کر رہے اور دین کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک بیماری ہے آپ مانسک بیماری کے شکار ہیں that's it اس چیز کو دیکھئے سمجھئے اور aware ہوئیے کہ ہاں یہ ہے تو مجھے یہ چیز بند کرنے کی ضرورت ہے that's it that's fine i hope یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful رہا ہوگا thank you very much for watching this video god bless you my friend see you again bye bye take care tata bye